اپنے کیپٹرین کے خلاف فرنٹ فوٹ پر آ کر بلے بازی کر رہے نوزو سنگھ صدو کو اوالا کمان کی طرف سے ہری شاوت کی پھرکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجی پرمہاری ہری شاوت نے میڈیا سے بات کرتے بھی بتایا کہ انہوں نے صدو کو اپنے صلحکاروں کے خلاف کارباہی کے لیے نٹیش کیے ہیں اور اگر صدو انہیں نہیں ہٹاتے ہیں تو انہیں خود ان صلحکاروں کو ہٹانے کا فیصلہ لینا پڑے گا راوت نے یہ بھی کہا کہ ان صلحکاروں کی پارٹی نے نیوکتی نہیں کی ہے اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے جن کی وجہ سے پارٹی کو شرمندہ ہونا پڑے ہری شاوت نے ان صلحکاروں کو نصیحت دی ہے کہ وہ اپنی صدو کو دیں اور جن مدو پر جانکاری نہیں ہیں ان پر موپ بند رکھیں دراصل کیپٹرین امریندر نے پاکستان کو پنجاب کے لیے خطنہ بتایا تھا جس کو پیارے لال گرگ نے ٹویٹ کر کہا کہ ایسا بیان پنجاب کے حطن نہیں ہے اُدھر صدو کے دوسرے صلحکار مالبندر سکھ مالی نے دو حق کر دی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اور کشمیر پر بھارت اور پاکستان نے عویہ طور پر قبضہ کر رکھا ہے اس پر کیپٹرین نے ناراضی جتائی تھی اور صدو سے اپنے صلحکاروں کو خلاف داروائی کرنے کی بات دہی تھی اسے صدو نے کوئی توجہ نہیں دی لیکن مالی یہی نہیں رکی مالی نے پور کشان منتی اندرہ گاندی کے ہاپ نے بندوق اور اس کی نوک پر نرمنڈ کا کارٹون بھی ٹویٹ کر دیا گاندی پریباد پر اس طرح سے حملہ بول کر بھی صدو سمٹھک ٹیمے بازی سے باز نہیں آئے اور کیپٹن کو ہٹانی کی مانگ لے کر تہرہ دن پہنچ گے یہاں پور ہوکی کلاری اور صدو کی قریبی پرگٹ سنگھ کی اگوائی مگوئی بیٹک میں حریر شاوپ نے انہیں کڑھوی گھٹھی پلائیں اور ایک جوٹ رہنے کی نصیحتیں ڈالی ہیں اس کے بعد باغیوں کی تیورٹ کلے پڑھ کے نظر آئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھو بات تو ایشیوز کی ہے بات پنجاب کی ہے اور میں تو ہمیشہ ایشیوز کی بات کرتا ہوں پرسنیلٹی بیس بات ہی جانتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہائی کمانڈ کو اپرائز کرنا چاہیے اور ان کی سپرویزن کے نیچے لیجسلیشن پارٹی کی میٹنگ کرنے چاہیے اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے صدو خیمہ امریندر پر گروہ برند صاحب بے ارتی معاملے میں سخت کاروائی نہ کرنے کا عروب بگا رہا ہے سکھوں کی بھاوناوں سے چڑے اس مسئلے کی وجہ سے اتالی سرکار کچھناو میں خاطہ نقصان ہوا تھا خود کیپٹن امریندر سنگھ نے گھٹ کا ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک جن سفہ بے دوچوں کے خلاف سرکتے سخت سزا دینے کا اعلان کیا تھا لیکن صدو خیمہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں امریندر کی بادل پریوار سے ملی بھدر ہے صدو خیمہ اس مدے کو ہوا دیتے ہوئے آلہ کمان کی بہا مرونی کی کوشش پہ چھوٹا ہے اپنے صلحکاروں پر کاروائی کی بجائے صدو کی سمجھ کو نے 20 مٹھائکوں کے ساتھ بیٹھا کر کیپٹن اختلاف حبشواز جتایا تھا حالانکہ اس میں سے 7 مٹھائکوں نے بیٹھا سے کنارہ کر دیا تھا لیکن موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے صدو خیمہ نے کیپٹن کے خلاف موچا بندی تیز کر دی لیکن کانگریس کی راجیتی میں روزکیا صدو یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہاں کاندھی پریوار کے لیے بیعت بھی برداشت نہیں جاتی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حدیث شاوت اس فرقی کو صدو کی سرحسی کھیلتی ہے مہین کیپٹن امریندر سیاست کے سٹیڈیوم میں بیٹھ کر فرقی کا کمال دیکھ رہی ہے میروریポート APN